اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اچھا جی یوکے کا ویدر اچانے کی کچھ اس طرح سے خراب ہو گیا ہے اور بہت زیادہ سنو ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یقین مانے کہ آج چار پانچ دن سے اتنی زیادہ سخت والی سردی ہے مائنس ون ٹیمپریچر ہوا ہے اور ہم نے دوبارہ سے ہیٹنگ ویرہ اون کرنا لگانا شروع کر دی ہے کیونکہ سردی اتنی بہت زیادہ ہے کہ برداشی نہیں ہو رہی اور یہ نا تھاسٹے کو میں بچوں کو اس کو چھوڑ کے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ باہت سنو ہو رہی تھی اور میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا ویڈیو بنالوں تھوڑی سکلی بنالوں اور آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ یہاں پہ نا ویدر کافی زیادہ چینج ہو گیا تھا ویدر ٹھیک ہو گیا تھا مطلب سمر سٹارٹ ہو گیا تھا اور بہت زیادہ ویدر چینج ہو گیا تھا لاسٹ کافی زیادہ ویڈیوز میں میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی کیا تھا کہ یوکے میں ویدر جو ہے نا وہ کافی زیادہ اب ٹھیک ہو گیا ہے پاکستان والا ویدر آ گیا ہے دوپ وغیرہ سٹارٹ ہو گی تھی لیکن اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ ویدر جو ہے نا وہ خود زیادہ خراب ہو گیا کافی زیادہ سننے میں آ رہا تھا کہ یہاں پہ سنو پڑے گی اور مجھے نا یقین ہی آ رہا تھا سنو پڑے گرمیوں میں اور سنو مطلب کہ اب اپریل سٹارٹ ہو گیا اور اپریل میں تو ادھر مطلب کافی ویدر چینج ہو جاتا ہے گرمیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو پھر جب سنو پڑی تو یقین ہو گیا کہ واقعی ویدر والے وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے تو پھر اس طرح کا کچھ موسم ہو گیا اور مجھے سنو تو بہت زیادہ پسند ہے لیکن یہ جو اچانک مطلب کہ ہم نے جو نا کپڑے وغیرہ سب کچھ جو نا گرمیوں کا نکالا ہوا تھا سردیوں کا سب کچھ میں سنبھال چکی تھی اور مجھے کیا پتہ تھا کہ اچانک سے ویدر پھر ایسی ہو جائے گا اور پھر ہمیں جو نا سردیوں کے کپڑے وغیرہ نکالنے پڑیں گے کوڑ وغیرہ نکالنے پڑیں گے کیونکہ کچھ پتہ پہلے کپی بھی ایسا نہیں ہوا اور اچانک سے ایسا ہو گیا تو پھر ہمیں نا دوبارہ سے سردیوں کے کپڑے وغیرہ نکالنے پڑے اور اس کے بعد میری طرف سے آپ سب کو رمضان بہت بہت زیادہ مبارک ہو اور اللہ تعالی ہم سب کی دعاوں کو ہم سب کی عبادات کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور آپ سب رمضان میں میری لئے خصوصی دعا کرنا کہ میری لئے دعا کرنا کہ اللہ تعالی مجھے بھی صحر وغیرہ دیں اور اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جدی سے لائک کر دیں کیونکہ میں آپ کے لئے اتنی زیادہ محنت کرتی ہوں تو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے اور میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی اتنی زیادہ محنت کی میں نے ایک دفعہ وائس آور کیا پھر وہ کوپی رائٹ کا مسئلہ ہو گیا اور پھر میں نے ڈیلیٹ کر کے پھر میں دوبارہ میں نے اس پوری ویڈیو کو اپلوڈ کیا اور وہ ویڈیو ہے بھی بہت زیادہ بڑی تھی اور مجھے اس ویڈیو میں لائک بلکل بھی اتنے زیادہ نہیں ملے بہت کم لائک ہوئے ہیں مطلب ویوز ٹھیک ہیں لیکن لائک بہت زیادہ کم ہے اور پلیز آپ نا ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب کے ساتھ لگے ہوئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ تک مہن سکے اور سنو کی وجہ سے نا بہت زیادہ سردی ہوگی ہے اور صبح کے ٹائم نا بہت زیادہ سے گاڑیوں پر آئیس بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگ ہوں کہ میرا پہلا روزہ کیسا گزرا اور میرا پہلا روزہ نا بہت ہی زبدست قسم کا گزر گیا تھا اور ابھی جو ہے نا میں افتاری کی تیاری کرنی ہوں اور افتاری میں روزہ میں مست بناتی ہوں کیونکہ روزہ جو ہے نا وہ ہم سب کا بہت ہی زیادہ فیورٹ ہے اور روزہ میں جو ہے نا تھوڑی سی وہ ایک بھبوری ہوتی ہے نا وہ میں ڈالتی ہوں اور شکر ویڈا ڈال کے نا میں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے سے رکھ دیتی ہوں اور سکا و آلو بخارہ اور ایملی بھی آپ ڈال سکتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور ایک گھنٹہ میں رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں میں پانی ویڑا ڈال کے اس کو اچھے ترکے سے حال کر کے اور وہ کیا کہتے ہیں اسے لیمن جو ہے نا وہ بھی میں ضرور ایڈ کرتی ہوں اور اس کے بعد ہی بچے بول رہے تھے کہ ماما آج نا آپ سبزی والے جو ہے نا پکوڑے وہ بنائیں تو پھر میں نے میرے پاس یہی گوپی پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ اسی گوپی سے کام چلا لیتے ہیں ویسے جو ہے نا وہ بند والی گوپی جو ہوتی ہے نا اس سے زیادہ بیسٹ بنتے ہیں اور بینگن جو ہوتے ہیں ان سے بھی بہت زبدست قسم کے بنتے ہیں لیکن میں نے فرس ٹائم جو ہے نا اس والی گوپی سے بنائیں اور یہ حضبن لے کے آئے تھے کہ یہ ہماری فرسٹ افتاری ہے جی حضبن لے کے آئے تھے کہ آپ گوپی کا مطلب گوپی سبزی بنا لینا اور جو ہے نا سیری کے ٹائم ہمیں نا گوپی والے سبزی والے جو پرانٹھے ہوتے ہیں نا وہ بنا کے دینا اور سبزی والے پرانٹھے میرے بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں اور میرے حضبن بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں اور میرے بھی بہت زیادہ فیورٹ ہیں لیکن آج کل جیسا کہ رمضان ہے تو رمضان میں میں پرانٹھے وغیرہ نہیں لیتی میں اپنے لی کے مطلب اسی طرح چپاتی ڈال لیتی ہوں وہ کھا لیتی ہوں ان سب کو پرانٹھے بنا کے دیتی ہوں کیونکہ پھر پرانٹھے کھا کے میرے لیے تھوڑا ڈے گزارنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پھر پیاس وغیرہ بھی لگتی ہے تو اس لیے میں پرانٹھا جو ہے نا آج کل نہیں کھاتی رمضان میں ویسے میں لے لیتی ہوں اور اس کے بعد پکورے جی تیار ہوئے اور پکورے جو ہے نا وہ بہت ہی زبردست قسم کے تیار ہوئے تھے تو یہ پکورے جو ہے نا اسی طرح میں نے بنائے تھے اس میں میں نے کوئی آلو آلو کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھا بس یہی سبزی اور اس میں جو ہے نا شملا میرچ اور اس ٹائب کی چیزیں ایڈ کر کے پھر میں نے بنائے تھے اور ماشاء اللہ سے فرس ٹائم میں نے اس والی سبزی سے پکورے بنائے اور بہت ہی زبردست قسم کے پکورے بنے تھے اور آج کل جیسا کہ بچوں کو بھی چھوٹیاں ہیں فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ رمضان میں بچوں کو چھوٹیاں ہوئی ہیں پہلے میئے میں تھا تو آپ اپریل میں آیا ہے اور آپ نیکسٹ جو ہے نا یہ بھی مارچ میں ہو تو اس طرح بچوں کی چھوٹیوں میں اس طرح آیا ہے تو اپریل میں بچوں کو دو ویک کی چھوٹیوں ہوتی ہیں تو چھوٹیوں میں آیا ہے تو پھر میرے بچے آج کل گھر پہ ہیں اور ماشاء اللہ سے وہ بھی روزے رکھتے ہیں میری بیٹی کا آج جو ہے نا پہلا روز ہے اور ہمارا جو ہے نا آج دوسرا روز ہے اور یہ پہلے روزے کی جو ہے نا میں آپ کے ساتھ افتاری شیئر کر رہی ہوں کہ میرا پہلا روزہ کیسا گزرا ہے ہم سب کا پہلا روزہ بہت ہی زبدست قسم کا گزرا ہے کیونکہ اس کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ویدر جو اچانک چینج ہو گیا یہاں پہ سردی سٹارٹ ہو گیا اور سردی میں روزے جو ہیں نا آسانی سے گزر جاتے ہیں اور ویسے پاکستان کی نسبت ہمارے یہاں پہ روزے بہت ہی زیادہ لمبے ہوتے ہیں اچھا یہ کچھ میں نے افتاری میں بنایا تھا روزہ اور تھوڑی سی میں نے یہ بنا لی تھی کیا کہتے ہیں اسے فروٹ چارٹ پکوڑے چپس بچوں کے لیے اور ساتھ میں نے بنا لیا تھا کیا کہتے ہیں اسے حزبان میرے جو ہیں نا وہ شوک سے یہ کھاتے ہیں فروٹ چارٹ تو میں نے یہ بھی بنا لی تھی اور اپل والا جو جوس ہے نا فریش والا وہ خودگر میں میں بنایا تھا اس کے بعد یہ افتاری کے بعد شام کے نماز گیرا پڑی اور پھر رات کی چائی کا ٹائم ہو گیا اور رات کی چائی جو ہے نا آج کل بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزے میں شربت گیرا اور اس طرح کی چیزیں پیتے ہیں تو رات کو بہت ضروری ہے چائی کا پینہ میں نے چائی بنائی اور ساتھ میں یہ برفی میرے حزبان کے کوئی فرنڈ ہیں تو انہوں نے یہ دی تھی وہ پاکستان کے ہوئے تھے تو وہاں سے وہ لے کے آئے تھے تو مجھے بہت زیادہ یہ پسند ہے تو میں نے یہ بھی ساتھ لے لی اور بچے کو پی دی اور بچے بھی بہت شوق سے یہ کھا رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے چائی ویڈا پی اور پھر میرے حزبانڈ اور میرا بیٹا جو ہے نا وہ چلے گے تراوی پڑھنے کے لئے ماسک میں اور میں نے جو ہے نا گھر پہ نماز ویڈا پڑھ لی اور پھر میں نے سیری کی تیاری کی اور سیری میں میں نے کیا کچھ بنائیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی اس میں اور آئی خوب کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیانوں کا رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھنا اور اللہ تعالی ہم سب کو جائے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم سب کی دعائیں جائے وہ پوری کرے اللہ